ویلگم ٹو مائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحمت کرم سے اور آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آج کا سوال بہمد امان ان کا کہنا یہ ہے سوری ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ڈاک صاحب ہمیں یہ بتائیں جس مادین کے جوڑ زیادہ کھلے ہوتے ہیں کیا وہ کم اڑان دیتی ہے یہ زیادہ اڑان دیتی ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا رکھا ہے جو جوڑا لگانے والے کبوتر یا اچھے کبوتر کی بہچان اس میں بھی سمجھا رکھا ہے مگر یہ ویڈیو بندی ہے کیونکہ بندے نے سوال کیا ہے تو دوستو دیکھو زیادہ تر جوڑ کھلے ہوئے مادینوں میں ہی ملا کرتے ہیں نرو میں بہت کم جوڑ کھلے ہوئے ملیں گے جس مادین کے جوڑ دیکھو یہ تو ہوگی بند جوڑ کیونکہ مادینے جب انڈے رکھتے ہیں یہ جوڑ اتنے کھل جایا کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنے ایک انچ ڈیرڑ انچ بھی کھل جایا کرتے ہیں اگر کسی جوڑ بلکل ایسے ہیں تو بخواس ہے یہاں نیچے کی یہ ہڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح جسے کہتا ہے چوبنے والی ہڈی ہیں اور ایک یہ جوڑ ہوگئے یہ چیشٹ نیچے سا آرہی ہے یہ چیشٹ آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیشٹ آرہی ہے گونکہ پیچھے سے یہ جوڑ ہیں پلس اس کے اوپر یہ دو ہڈی ہوتی ہیں ملائم اس کو کہتا ہے جوڑ اگر یہ جوڑ اس طرح ہیں کھلے ہوئے مادینوں کے اوکے ریپورٹ پلس نیچے والے یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ دھالدار کسٹے کی طرح اور چوبنے والی ہمونے چاہیے جرہاں ہاتھ لگائیں تو اس کی سائٹ چوبنی چاہیے پلس یہ جوڑ یہ جوڑ اگر مادینوں کے تنے کھلے ہیں تو بھی جل جائیں گے حد ہے نقصہ دے دوں کے چھ گھنٹے یا سات گھنٹے ہاں آپ کے نیچے گل جائے گی موپاڑ کے سوال دے بھاری بڑ جائے گی اور جس کبوتری کے یہ نیچے کی ہڈی کو چونچ دار ہے ٹھیک ہے اور یہ ہڈے اتنے کھلے ہوئے ہیں انڈوں کی وجہ سے یا بچپن سے اس طرح کھلے ہوئے ہیں تو مادین اچھی اوڑان دے دیا کرتی ہے کئی بندوں کے سوال دے کی ڈالپ صاحب کے کھلے جوڑ کی مادین نہیں اڑ پائے گی کھلے جوڑ کے نر بھی اڑ جایا کرتے ہیں جن کے جوڑ اتنے کھلے ہو ایک انچ کے برابر اگر نر کے بھی جوڑ کھل رہے ہیں پلس اس کے ہڈی کی جو ہے آگے 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 وہ چونچ بن جانے چاہیے یہ ہڈی جو ہوتی نہیں ہے یہ جو ہم چیک کرتے ہیں یہ آگے بلکل پتلی آگے جوڑ بارک ہو جائے اور اتنی کھلی رہے اور ملائم ہے نا وہ لچکدار ہے اور نیچے کی ہڈی یہ اوپر وہ اگر کے چوبنے والی ہو رہی ہے تو وہ کھبتر بھی اڑ جایا کرتا ہے مگر اس کے اندر ان ہڈیوں کے علاوہ اور بھی خاصیت ہونی جروری ہے آنکھوں میں گلے کی ہڈی اور اچھے لمبے ٹھیک ہے ان سب کی خاصیت ہونے بھی بہت جروری ہے تو کھلے جوڑ کے کھبتر بھی اس طرح کے اڑ جایا کرتے ہیں اوکے بھائی تو پلیز جہاں تک ہو اپنے اس بھائی کا ساتھ دیں جتنی جلدی آپ پہل کروگے لوگوں کی سیوہ کروگے اپنا گیان باٹوگے اور لوگوں کو سیکھنا سکھانا رکھوگے اتنی ہی جلدی آپ کا گیان بڑھے گا اور آپ اپنے کھبتر کی جان بچانے والے بنوگے پلس اپنی چھت پر نسل بنانے والے بن جاؤگے جیس کے ہمارے بھائی کا یہ کمنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے ہماری شد پہ بھی کچھڑی نہیں نسلے ہیں حقیقت میں ایسے بہت کمنٹ ہے میرے پاس بہت کمنٹ ہے پڑھ سکتے ہو آپ میری سائٹ میں جا کر کے کہ لوگوں کا کتنا بھلا ہو رہا ہے اور کتنی لوگوں کے پاس نسلے بن رہی ہیں اور ایک بے وکوف آدمی نے ایسا کمنٹ گیا سوری آدمی نہیں لڑکے نے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروارے گا یہ سب اگر نسلے پالیں گے تو کچھڑی کہا جائے گی ایسے ایسے انڈٹی صدی کہانی سوری اس کا لمبا کمنٹ کیا بتانا جس نے پڑا ہو سے پتہ لگ جائے گا ایسے ایسے بے وکوف لوگ بھی پڑے ہیں جنہیں کچھڑی پالنے بھی مجھا آتا ہے تو بھئیے تم اپنے گھر میں کچھڑی پالو یہ باتیں ان کے لئے ہیں جنہیں نسلے پالنے ہیں باجیے لگانے ہیں یا اچھی نسلے اڑھانے ہیں ٹھیک ہے کچھڑی پالنے باتیں کچھڑی پالو ٹھیک ہے بھئیہ کوئی بات نہیں اپنے اپنے دماغ اپنے اپنی سمجھ ہر ایک کسی کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا ہے مگر جنہیں معلوم ہیں کہ ہم سچائی بول رہے ہیں اور وہ ان کے کام آنے والی باتیں تو وہ ہماری ویڈیو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اچھے کبوتر رکھتا ہے اور ساتھ میں جڑتا بھی ہے آپ ہمارا نمبر اس گروب میں ڈالیں ہمارا نمبر ایڈمن لسٹ میں رکھیں اور جہاں تک ہو اس گروب میں لوگوں کی سیوہ کریں ہر علاج بتائیں ہر نسل کے بارے لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے اپنے جنہوں نے کبوتر جنجیان گروب بنا رکھیں اس میں ایڈمن ہے مگر اس میں کئی بندے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال کا جواب نہیں ملتا ہے اگر گروب بنایا ہے اس میں لوگوں کو سیکھنا سکھانا کرو گے تو ہی کچھ سیکھ پاؤ گے خالی گروب بنانے سے کچھ نہیں کر پاؤ گیا کچھ نہیں سیکھ پاؤ گے وہی چڑی مار رہے جاؤ گے جو چڑی مار تھے نا چندی چور وہی رہے جاؤ گے ساری عمر اگر اپنا گیان بڑھانا نولیج بڑھانی ہے نا تو محنت کرنی پڑے گی کچھ سیکھنا پڑے گا سکھانا پڑے گا تم سوچا نا بس میں نے سیکھ لیا اب میں نے کسی کو بتانے کا گیا وہ جامانا گئی وہ صدی کی لوگوں کی سوچوں میں مستعاد بنے کے بیڑے گے چل پہر دبا چل خودڑا ساپ کر چل یہ کر کے چل وہاں جا گیا وہ ٹائم اب نہیں ہے وہ اب پڑے لکھو وہ جامانا ہے بہت کم کم دماغ کے لوگ کم دماغ کے لڑکے ہوں گے ایسے جو بیچارے نہیں سمجھ پاتے کچھ بھی اور دوسروں کی چھتوں پہ جا کے سارا سارا دن وہی کپوٹر اڑانا چڑی اماری اور صحاب صفحی میں لگے رہتے ہیں مگر ہاتھ کا ٹائم وہ نہیں ہے کسی کے پاس بہت ٹائم کم ہے کپوٹر بازی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس حال تو گھونا پڑنا بھی نہیں پلیز سیکھنا سکھانا جاری رکھیں گروپوں میں اور اچھے کپوٹر بازی کریں اور اچھی نسلیں پالیں یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمینے بتانا موسیقی